موسیقی نیک کردار آتے جا رہے ہیں مگر ناٹک پرانا چل رہا ہے سیاسی مجاز اور سیاست کو لے کر مرہوم رہا تیندوری کا یہ شیر ہر وقت اور حالات پر موضوع نظر آتا ہے لیکن آج یہ شیر آندھر پردیش کی موجودہ سیاست پر سٹیک بیٹھ رہا ہے کیونکہ سیاست نے ایک پریوار کو اس موڑ پر لا دیا ہے کہ ہون کے رستے ایک بار پھر سیاست میں آمنے سامنے ہو جی ہاں آندھر پردیش میں جگن موہن ریٹی کو ستہ تک پہنچانے میں ان کی بہن وائیش شرمیلہ کا بہت اہم رول رہا ہے لیکن سیاست نے ان دونوں بھائی بہنوں کو ایسی جگہ لاکر کھڑا کیا ہے کہ دونوں اب ایک دوسرے کے خلاف نظر آ رہے ہیں کیونکہ وائیش آر تیلنگانہ پارٹی کا کانگریس میں بلے کرنے کے بعد پارٹی کی سدستہ لینے والی جگن کی بہن وائیش شرمیلہ کو کانگریس آلہ کمان نے آندھر کی کمان سوپی ہے انہیں آندھر پردیش کانگریس سکائی کیا اتھیاکش نکت کیا ہے وائیش شرمیلہ نے چار جنوری کو کانگریس کی سدستہ لی تھی تب ہی سے چچا تھی کہ پارٹی انہیں نئی زمیداری دے سکتی ہے ایسے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ وائیش شرمیلہ کا سیاسی اتحاس کیا ہے وائیش شرمیلہ آندھر پردیش کے مکہ منتری وائیش جگن کی بہن ہے سنیوکت آندھر پردیش کے کانگریسی مکہ منتری دیوانگت وائیش آر کی بیٹی بھی ہیں سال 2012 میں سنیوکت آندھر پردیش میں اچانک جگن مہن ریڈی نے کانگریس چھوڑ کر وائیش آر سی پی کا گٹھن کیا ان کے ساتھ 18 ویدھائق بھی کانگریس سے الگ ہو گئے اس کے کچھ دن بعد جگن مہن ریڈی کرپشن کے ماملے میں جیل بھیجے گئے تب ان کی ماں وائیش ویجی امہ اور بہن وائیش شرمیلہ نے ہی نئی پارٹی کو استنبھالا تھا آندھر میں چناب ہوئے تو وائیش آر سی پی نے جیت درج کی جگن مہن ریڈی سی ایم بنے اور یہاں سے دونوں بھائی بہن کے بیج دیوار کھڑی ہوتی گئے جولائی 2021 میں وائیش شرمیلہ نے وائیش آر تیلنگانہ پارٹی کا گٹھن کیا تھا جس کا کانگریس میں بلے ہو چکا ہے آندھر پردیش میں تین مہینے بعد لوگ سبھا کے ساتھ ہی ویدھان سبھا چناب ہونے ہیں جسے لے کر سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں کانگریس دس سالوں سے راج میں ستہ سے باہر ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا شرمیلہ کانگریس کے لیے سوروک کا اکہ ثابت ہوگی کیونکہ کرناڈک اور تیلنگانہ کی ستہ پر قابض ہونے کے بعد آندھر پردیش میں بھی کانگریس کو واپسی کے امیدیں دیکھنے لگی ہیں یہی وجہ ہے کہ کانگریس نے ستہ پر قابض جگن کے راستے ہی آندھر کی ستہ پر قابض ہونے کے لیے ان کی بہن کے ہاتھوں میں کانگریس کی کمان سوپی ہے اس طرح کانگریس کی دن نیتی ہے کہ پردیش اتھیکٹ کے ذمہ داری سمال کر بھائیش شرمیلہ آندھر پردیش کے چناؤں میں اپنے بھائی جگن مہن ریٹی سے دو دو ہاتھ کریں ظاہر ہے کانگریس شرمیلہ کے ذریعی سیاسی زمین تلاشنے کی کوشش میں ہے دیکھنا ہے کہ جگن ریٹی کے خلاب ان کی بہن کیا کرشمہ دکھاتی ہیں